اس لیے دروازے کھول کر زیر لب کچھ بڑھ بڑھاتے ہوئے وہ جانگیر کی گھاڑی کے ایک بھی نشست پر بیٹھ گئے اس سے پہلے کہ کالو کا ساتھی دروازہ بند کرتا میں نے اس کی گنپٹی پر ایک زوردار اور نفہ طولہ مکہ رسید کیا اس کا موں سے کرانے کی آواز نکلی اس نے کسی اندے کی طرح فضاء میں اپنے دونوں ہاتھ یوں لہرائے جیسے ڈوبنے سے بچنے کے لیے کسی چیز کو پکڑنے کی کوشش کر رہا ہو پھر کسی مردے کی طرح گردن ڈال کر وہیں دھیرو گیا میرے اور بچل شاہ کے درمیان پہلے سے کچھ تیہ نہیں تھا لیکن مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ موقع کی نزاکت بھاپ کرے اس نے مجھ سے کوئی ہدایت لیے بغیر کالو مکرانی کے ساتھ وہی سلوک کیا تھا میں نیچانگیر کی کار کا پچھلا تروازہ بند کرتے ہوئے اسے ہدایت کی تم سلمہ کی گاڑی لے کر فوراں گھر پہنچاؤ اس واقعے کے بارے میں کسی کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں میں تھوڑی دیر میں گھر واپس پہنچوں گا تو تیہ کیا جائے گا کہ آپ کیا کرنا ہے کہو تو میں بھی تمہارے ساتھ چلوں اس نے میری طرف جھک کر سرگوشی کی آج برسو بات کسی پر ہاتھ اٹھایا ہے تو خون گرم ہو گیا ہے میں تمہارا کام کافی آسان کر دوں گا باسی کڑی کے اس زوبال کو بھول کر پوراں یہاں سے دفع ہو جاؤ ایسا نہ ہو کہ پیچھے سے نسیم یہاں پہنچ کر تمہارا گریوان تھام دے میری وہ دھمکی کار گر رہی اور وہ مزید کچھ کہے بغیر پوراں سلمہ کی گاڑی کی طرح بڑھ گیا جس کی چابی اگنیشن میں موجود تھی استصادوں میں پہل ہمارے حریفوں نے کی تھی لیکن وہ اپنی پہل کا کوئی فائدہ اٹھانے میں سرے سے ناکام رہی تھی میری اور بچل شاہ کی بروقت مداخلت نے ان کا مضموم منصوبہ ناکام بنا دیا تھا بظاہر وہ تیز تر انداز میں پیش آنے والے واقعات کا ایک تسلسل تھا جو ذرا سی دیر میں نمٹکایا تھا اس سے قبل کہ کسی غیر متعلقہ فریق کو رکنے اور مداخلت کرنے کا دھیانہ تھا سب کچھ نارمل ہو چکا تھا بس سڑ کے وسط میں دو آپس میں ٹکراہی ہوئی گاڑیاں کھڑی رہ گئی تھی ہم دو افراد تھے گاڑیاں بھی دو ہی کالو مکرانی کی کٹارہ اگر یوں ہی سڑ کے وسط میں چھوڑ دی جاتی صدر میں کسی جگہ پارک کرنے کی حدایت کی اور پھر جانگیر کی کار میں دو بے ہوش قیدیوں کو لے کر اس کے پیچھے ہو لیا بچل شاہ نے اخبارات کے دفاتر والے شب و روز مصروف رہنے والے علاقے میں وہ کٹارہ ایک گلی میں پارک کر دی میں مین روڈ پر اس کا منتظر رہا کاری چھوڑ کر اور اس کی چابی پائیدان پر پھینک کر وہ چند لمحوں میں میرے پاس پہنچ گیا اور میں نے کاری تیزی سے آ کر بڑھا دی اس دوران میں جانگیر ہم سے بہت دور نکل کر نگاہوں سے اوجل ہو چکا تھا اب ان دونوں کا کیا کرنا ہے سر اسی سڑک پر شاہین کمپلیکس کے چوراہے سے گزرنے کے بعد بچل شاہ نے دھیمی اور پھرسکون آواز میں پہنچا میرا ذہن بھی اسی مسئلے میں الجا ہوا تھا ہم نے جانگیر سے اولنجنے والوں کو پکڑ کر بھی ہوش ضرور کر لیا تھا مگر ان کا مصرف پہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا ان کا قصور اتنا سنگین نہیں تھا کہ انہیں بے رحمی سے ختم کر دیا جاتا ان کے اصل عزائم کی نشاندہی باز پرس کے بعد ہی ہو سکتی تھی انہیں کہیں قید کیا جاتا تو ان کی طویل غیر حضری پرنسیم نامی خوب روح عورت جانگیر کی گولڈن فارم ایسے کے خلاف کو بڑا ہنگامہ کھڑی کر سکتی تھی ہم اس کے ٹھکانے سے باخبر ہوتے تب بھی اس آزاد خیال یا شاید بے رہ روح عورت پر ہاتھ نہ ڈالتے اور وہ ہم سب کے لئے مشکلات پیدا کر دیتی میری طرف سے فوراں جواب نہ ملنے پر بچل شاہ نے اپنی بات چاہ رکھی فکر مندی کی کوئی بات ہی نہیں ہے چھوٹی جگہ پر یہ ہوش میں آتے ہی عوضہ مچائیں گے ابھی ان کو سیدھے اسٹریشن فور لے چلتے ہیں وہ ان کے دماغوں کی کیڑے جھر جائیں گے اس کی تجویز بہت مناسب تھی میں نے اتفاق ظاہر کرتے ہوئے کا فاصلہ بہت طویل ہے یہ دونوں مردوں کی طرح بے ہوش پڑے ہوئے ہیں راستے میں کوئی پولیس پارٹی نہ روک لے اسٹریٹ لیمپس کے بار بار گھٹتے بڑھتے ان اکاس میں مجھ اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی فاکرانہ مسکرات نظر آئی اور وہ بولا سر میں تمہارے ساتھ ہوں پولیس کی فکر ہی نہ کرو ہماری فورس والوں کو ہر قدم پر پولیس کے رکاوٹ کا سامنا کرنا پڑے تو ہمیں ایک دن بھی کام نہیں کر سکتے مجھے میرے سوال کا جواب مل گیا مزید اجسس بے سود تھا مجھے زیادہ ہے کہ اسٹی ایف کے علیکاروں کی وجہ سے میں پہلے بھی پولیس والوں کی چانبین سے بچ چکا تھا ہماری گاڑی شارعہ فیصل پر جانے کے لیے فلیکٹ کلب والی سڑک پر پہنچی تو ہاں پیٹرول پمپ کے قریب اندھیری میں پولیس کی ایک سوزو کی موبائل کھڑی ہوئی تھی مسلحہ علیکار کئی گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کو روکے کاغذات کے دیکھ بھال اور تلاشی میں مصروف تھے وہاں سے گزرنے والے ٹریفک مثل مشتبہ گاڑیوں کو روکنے پر معمور گھاگ سپاہی نے مجھ سے آگے جانے والی گاڑیوں سے کوئی تاروس نہیں کیا تو مجھے کچھ ہوں کہ شاید بچل شاہ کو اپنی شناکت کی اہمی جتانی کا موقع نہ مل سکے مگر اس مسلحہ سپاہی نے گویا دور ہی سے میرے دل کی تحریر پڑھ کر مجھے روان ٹریفک سے الگ ہو کر رکنے کا اشارہ کیا اور میں نے بادل نخواستہ کار کی رفتار کم کر کے اسے بائیں طرف کاٹنا شروع کر دیا کاری رکتے رکتے کئی مسلحہ سپاہیوں نے چپتی یقابی نظروں سے ہمارا جائزہ دیا اور اکمی نشست پر موجود بے حصہ حرکت افراد کو دیکھ کر چوکن نہ ہو گئے انہوں نے کسی امکانی مضاہمت سے نمٹنے کے لیے اپنے خودکار ہتھیار سیدھے کر لیے تھے اوئے انجن بند کر کے نیچے اترا اور تو بھی ایک ادھیر عمر پولیس والے نے ہماری رینگتیوی کار سے دور ہٹ کر میں للکا رہا سر تم اندر بیٹھرو میں نے سنبھالتا ہوں کاری رکتے ہی بچل چاہیے کہہ کر نیچے اتر گیا اس نے پولیس کی مسلحہ نفری کو اپنے نیک نیتی کا یقین دلانے کے لیے اپنے دونوں ہاتھ آگے پھیلا کر قدرے اوپر اٹھا لیے تھے وہیں ٹھہر جا مرکانوں میں ادھیر عمر افسر کی شناسہ مگر اس طرح رہی آواز آئیں تیرا ساتھی گاڑی میں کیوں مرہ پڑا ہے اور اندر دو لاشے کس کی ہیں اس کے زبان سے لاشوں کے ذکر نے سنسی نہیں پھیلا دی بیق وقت کئی رائفلوں میں میکزین چڑھا جانے کی خوفناک آوازیں سنائی دیں مجھے ڈر تک کہیں مفروضہ خطرے کے پیشے نظر ان میں سے کوئی گولی نہ چلا دیں مجھے دروازے پر لگے ہوئے اکب نمائنے میں پیچھے کا منظر نظر آ رہا تھا توہین امیز للکار سنتے ہی بچل شاہ اپنی جگہ جم کر رہ گیا پھر اس کی سپاٹ آواز اگری وہ لاشے نہیں دو مریض ہیں مجھے روک دیا ہے تو خود آگے آ کر میر جامع تلاشی لے ڈالو مرشنات کے بعد تمہارے سارے اعتراضات خود بخود ختم ہو جائیں گے دیکھ لو شاہ جی ذرا بڑھ کر دیکھ لو وہ کسی افسر کی تاکمانہ آواز تھی یا اپنی کسی ایجنسی کا بندہ معلوم ہو رہا ہے میں اس نامعلوم افسر کے مشاہدے پر حیران دے گیا شاید اس نے محض بچل شاہ کے لب الحجم پوشیدہ اتمنان سے یہ اندازہ لگا لیا تھا ایک باوردی سایہ رائفل تانے بچل شاہ کے قریب آیا اور چلنے وہ بعد ہی واپس لوٹ گیا بچل شاہ اتمنان سے واپس میرے پیلوں میں آ بیٹھا سر نکل چلو بات ہو گئی وہ ایک دشوار مرحلہ تھا جو خیر و خوبی سے گزر گیا اور ہم دوبارہ اپنے راہ پر ہو لیے شاہ رائف حیصل پر آنے کے بعد بچل شاہ نشست پر یوں پہلو بدل لیا کہ بہوش کہہ دی اس کی نظروں میں رہ سکے میری اندازے کے برقص وہ راستے بھر دنیا و مافیا سے بلکل بے خبر پڑے رہے اور امتویل راستہ تیکر کے ملیر چھاؤنی کے علاقے میں واقع اسپیشل ٹاسک فورس کے کیمپ آفیس میں پہنچ گئے جب سے سورام گوٹ کے مضافات میں امریکی بحریہ کا ایک ہلیکاپٹر کمانڈوز کی بھاری نفری کے ساتھ جل کر راہ کٹھیر ہوا تھا اور پھر وہی پر راس المینڈا ویرہ کے ہاتھوں مارا گیا تھا اسٹی ایف والوں نے مطروق میرکو میں واقع ٹھکانے کو غیر پات کہہ کر ملیر چھاؤنی میں ایسا پڑاؤ ڈالا تھا کہ ایک مدت گزر جانے کے بعد یہ وہی مقیم تھے اف وال خان مجھے پہلے بتا چکا تھا کہ جب تک ملیر چھاؤنی میں بھیجی جانے والی کسی نئی رجمنٹ کو اس کتہ زمین کی ضرورت پیش نہیں آتی اسٹیشن فور وہی برقرار رہے گا وہاں کے رنگ ڈھنگ میرے لئے نئے نہیں تھے نہ پہنچنے کے بعد ہمیں کسی کے ساتھ سر نہیں کپانا پڑا ملک قوم کو خفیہ اور معزز دشمنوں کی سرکوبی میں شبروز مصروف رہنے والے چوانو نے مشینی انداز میں دونوں قیدیوں کو لمبی بیرک کے ایک کمرے میں پہنچا دیا اس ذمہ داری سے نمڑنے کے بعد بچل شاہ کو اپنے ساتھی کا خیال آیا اور اس نے اپنا اپریٹرز ہان کر کے اس سے رابطہ قائم کرنا چاہا تو اس پر اول خان کی آواز سنائی دی رہی تھا وہ میرے سمجھ میں نہ آنے والی کسی جندہ سے زبان میں کچھ بول رہا تھا اول خان کے بیان کے مطابق اس فرکوینسی پر کام کرنے والے صرف شار اپریٹرز فیلڈ میں تھے دو میرے اور بچل شاہ کے پاس تھے تیسرا خود اول خان کے استعمال میں تھا چوتھا اس محافظ کے پاس تھا جو جانگیر کی گھر پر معمور تھا صاف ظاہر تھا کہ اول خان چوتھے آدمی سے بات کر رہا تھا میرا اندازہ تھا کہ وہ اس وقت ہے کراچے سے کافی دور نکل چکا ہوگا اس کے باوجود وہ ہماری دسترس میں تھا جویں گاڑی کے انجن اور ریڈیائی لہروں کے ملے جلی چھور میں اول خان کے آواز مادوم ہوئی بچل شاہ نے اپنے اپریٹرز کا ٹرانس میٹنگ بٹن دبا کر اسی جنات زبان میں چند فکر عدا کیے پھر بولا ہم دو آدمی اپنے گھر لے آئے ہیں یہاں پوری خیریت ہے جانگیر اپنے گھر پہنچ چکا ہوگا شکر ہے کہ تمہیں اپنا اپریٹرز آن کرنے کا ہوش آگیا اول خان کی تلخ آباز اپری میں نوری آباد سے آگے نکل چکا ہوں مگر تم دونوں کی طرف سے پریشان تھا جانگیر کے گھر پہنچنے کی ریپورٹ مجھے مل چکی ہے ڈینی سے میری بات کراؤ میرا اپریٹرز اس وقت بھی آف تھا بچل شاہ نے اپنا ٹرانس میٹر میری طرح بڑھا دیا سوری خان میں نے فوراں کہا مجھے معلوم نہیں تھا کہ تمہارے اس سسٹم کی رینج اتنی زیادہ ہے پر نہ میں اب تک دس بار تم سے بات کر چکا ہوتا میں تمہاری کمی شدت سے محسوس کر رہا تھا تمہاری آواز سن کر میری عادے تفکرات ختم ہو گئے ہیں تفکرات سے پہلے یہ بتاؤ کہ جانگیر کو کیا خطرہ درپیش تھا اس نے مطالبہ کیا مجھے اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کا موقع مل گیا اس نے پورے واقعات سے آگاہ کرنے کے بعد میں نے یہ بھی بتا دیا کہ کالو مکرانی کو اس کے ساتھی سمیت بے دستو پا کر لینے کے بعد میں کن زینی الجنوں میں مبتلا ہو چکا تھا تم بے فکر ہو کر ان کی زبانیں کھلواؤ میں واپسے پر ان کا کوئی بندوبست کرنوں کا اگر ان کے آزائم سنگین تھے تو انہیں پولیس کی تحویل میں دے دیا جا سکتا ہے سب تک نسیم بھی زبان نہیں کھولے گی اس سے پہلے میں کراچی لوٹاؤں گا ان الزامات میں پولیس آسانی سے نسیم کو اٹھا لے گی ان تینوں کو ان کے حلقوں سے کاٹ کر پولیس کی تحویل میں دینے کی بات بہت موضوع تھی یہ امکان غالب تھا کہ انہوں نے اپنی مجرمانہ سازش میں رازداری کا پورا احتمام رکھا ہوگا جب تک نسیم کو ان دونوں کی واپسی کی طرف سے مایوسی نہ ہو جاتی وہ دوسروں کو کچھ نہیں بتا سکتی تھی اس کا پہلا اور امکانی رد عمل یہ ہوتا کہ وہ اگلے دن گولڈن فارم ایسی کھلنے کا بیتابع سے انتظار کرتی اور پھر جانگیر کے سر پر مسلط ہو کر اس سے اپنے دونوں ساتھیوں کے بارے میں حقائق کگلوانے کی کوشش کرتی اس کے بعد ہی وہ پولیس یا زیر زمین دنیا کے خطرناک افراز سے رجوع کر سکتی تھی ان دونوں کے بارے میں مختصر سے گفتگو کے بعد اول خان نے کھٹومر راجوانی کا ذکر چھیڑ دیا وہ اپنے سفر کا بڑا حصہ تیہ کر چکا تھا مگر پھر بھی خاصی مسافت باقی تھی شیطان کی آنٹھ کی طرح طویل سپراہی وے پر وقت گزارے کے لیے یہ مشغلہ نہایت مناسب تھا اس کی گفتگو کے درمیان کہیں کہیں سلطان جہاں پی چہک کر اپنے موجودگی کا ثبوت تیرا تھا گفتگو کا سلسلہ منقطع ہونے کے بعد میں نے اپنا اپریٹس بھی آنڈ کر لیا تاکہ میں بچن شاہ کی غیر موجودگی میں بھی دوسروں سے رابطے میں رہ سکوں تھوڑی دیر بعد اطلاع ملی کہ دونوں قیدی خوش میں آ رہے ہیں ہم دونوں اس کمرے میں پہنچ گئے جہاں فرش پر بستروں کے سوا کوئی سہولت موجود نہیں تھی ان دونوں کے ہاتھ پوش پر باندھی گئے تھے اور وہ پرتچویش انداز میں پلکیں جبکا رہے تھے درازہ کھلتی ہی ان کی حراسہ نظریں ہمارے چہرے پر مرکوز ہو گئیں دن میں میرے لیشن آسائی کا ذرا سا بھی شائبہ نہیں تھا تم لوگ کون ہے ہم کدھر ہیں کالو مکرانی نے اپنے مقصوص لب و لہجے میں زبان کھولی میں نے پرسکون انداز میں آگے بڑھ کر اس کے مو پر زوردار تماشا رسید کر دیا تڑاکی آواز کے ساتھ اس کا مو پھر گیا دونوں اپنے نام اور پتے بتاؤ میں نے گرا کر حکم دیا کوئی سوال کرنے کی کوشش کی تو ادھیڑ کر رکھتی جاؤ گے کالو مکرانی کے ساتھی کا نام قاسم تھا اور وہ دونوں میرا ناکہ کے رہنے والے تھے کالو مکرانی کہہ رہا تھا نام بتا سب لے لو مگر مائی باپ یہ ظلم ہے ہم لوگوں نے کچھ نہیں کیا دوسرا آدمی نے ہمارا گاڑی کو سائیڈ مارا تھا اس بار کالو مکرانی کے لیے میرا مکہ زیادہ تکلیف تثابت ہوا میں نے پوچھا تم اس شریف آدمی کا پیچھا کیوں کر رہے تھے کیا اسے تاوان کے لیے اغواہ کرنے کا ارادہ تھا اڑے کاسو مردار تم بھی بولو نہیں وہ تمہارا عورت کو کیا بولتا تھا کالو دوسری بار مار کھا کر اپنے ساتھ ہی پر برس پڑا وہ ہمارا بی بی کو چھیڑتا تھا ہم لوگ اسی کا بات کرنے آیا تھا کاسم نے بھاری آواز میں کہا نسیم سے اس کا رشتہ معلوم ہوتے ہی میری ساری توجہ اس کی طرح مفضول ہو گئی تو وہ بندماش عورت تمہاری بی بی ہے وہ روز وہاں سے دوائے لینے کیوں جاتی تھی گالی نہیں دو ہمارا عورت کو گالی نہیں دو کاسم نے تلخ لہجے میں اعتجاز کیا بیمار لوگ کا واسطہ دوائے لینا جرم نہیں ہے اس بار میں نے اسے مکوں پر رکھ لیا میرے نظروں میں وہ کالو سے زیادہ قابل نفرت تھا خود پسے پردہ رہ کر اپنی بی بی سے مجرمانہ مفادات کے حصول میں مدد لیتا تھا ذرا سے دیر میں مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ دونوں ہی ٹھیٹ اور زدی تھے ان سے آسانی سے کچھ نہیں اگلوایا جا سکتا تھا اپنے سوالات سے میں نے انہیں یہی تاثر دینے کی کوشش کی تھی جیسے ہمارا تعلق امن و آمان برقرار رکھنے والے کسی خفیہ ادارے سے ہو بچل شاہ تابدارانہ انداز میں میرے ساتھ کھڑا ہوا تھا وہ کالو کا بتایا ہوا پتہ ایک کاغذ پر نوٹ کر چکا تھا میں نے اس کی طرح متوجہ ہو کر کہا آدمی بلاو یہ تھرڈ ڈگری چاہتے ہیں تو پھر یہی سئی دونوں نے میرے تیور بھاپ کر فوراں ہی شور مچانا شروع کر دیا مگر بچل شاہ ان پر دھیان دیے بغیر تیزی سے باہر نکل گیا اچانک تشدد سے ان دونوں کو تحیر زدہ کر دینے کے بارے میں ہمارے درمیان پہلے ہی مشبرہ ہو چکا تھا چند منٹ بعد بچل شاہ واپس آیا تو اس کے ساتھ چست لباس میں ملبوس کسرتی جسم والا ایک قداور کمانڈو بھی موجود تھا اس نے آتے نیم فوجی انداز میں مجھے سلام کیا اور اگلے علیہ میں پھرتی سے فضاء میں اڑتا ہوا ان دونوں پر جا پڑا کمرہ ان دونوں کی بے ساختہ چیخوں سے گونج اٹھا فضاء میں تیزی سے کردش کرتی ہوئی ایک لا تھی کاسم کا جبرہ ادھیڑ کر کالو کے سینے پر پڑی تھی اور وہ دونوں ننگے فرش پر ڈھیر ہو چکے تھے ان دونوں کے ہاتھ بنے ہوئے تھے انہوں نے لڑک کر فرش سے اٹھنے کی کوشش کی لیکن نووار تھے کمانڈو کسی برکی کوندے کی طرح دوبارہ ان پر ٹوٹ پڑا وہ مارشل آرٹ میں نمائی مہارت رکھتا تھا وہ اس نے ان دونوں کو اس بری طرح اپنی فلائنگ کیکس اور کھڑی ہتیلی کے واروں پر لیا کہ وہ بار بار سنبھلنے کے باوجود دوبارہ اپنے قدوم پر کھڑے نہ ہو سکے اونچی چھت والا وہ سل یا قید خانہ ان کی درد امیز چیخوں سے گونجتا رہا کافی تشدد سے لینے کے بعد بھی ان کے قص بلبرقرار نظر آ رہے تھے میں خاموش کھڑا تماشا دیکھتا رہا اسٹی ایف کا مشاق کمانڈو پوری تندہی سے انہیں تاک تاک کر نشانہ بناتا رہا پہلے وہ چیخوں کے درمیان دنیا جہان کی قصمیں کھا کھا کر اپنی بے گناہی کا اعلان کرتا رہے حالت ابتر ہونے کے بعد انہیں اپنے اس دعوے کا ہوش نہیں رہا میرے ساتھ بچل بھی ان کی سخت جانی پر حیران تھا آسانک اور تیزی سے ہونے والا جسمانی تشدد اکثر بڑے بڑے سرماؤں کو چند لمحوں میں حواس باغتہ کر دیتا ہے مگر وہ اپنے چیرے بگر جانے کے باوجود کسی اعتراف پر آمادہ نہیں تھے یہ طویل سلسلہ تقریباً آٹھ دس منٹ تک جاری رہا کالو پٹتے پٹتے بے ہوش ہو گیا تو قاسم کیا ساب بے جوابتے نہیں رکے آخر کار وہ رحم کے لیے چیخ ہی پڑا قاسم کو اس کی فرماج پر پانی پلایا گیا تو اس نے پہلا گھونٹ فرش پر الٹ دیا اس کے دھانے سے برامد ہونے والا پانی لہو رنگ تھا گہرے گہرے سانسوں اور کراہوں کے درمیان اس نے پانی کا پورا گلاس خالی کر دیا پھر آنکھیں مون کر تھکے ہوئے انداز میں ہم نے لگا اب تم نے فوراں بولنا نہ شروع کیا تو مار مار کر تمہاری ساری پسلیاں توڑ دی جائیں کی میں نے صفاکانہ لہجہ میں اسے وارنگ تھی اس نے دہشت زدہ ہو کر فوراں یہ آنکھیں کھول دی اور رک رک کر التجاہ کی کہ اس کی پشت پر بدے ہوئے ہاتھ کھول دی جائیں میں نے سختی سے انکار کر دیا اسے ذرا سی بھی رائد دی جاتی تو وہ اپنی قوت یک جا کر کے دوبارہ ہر ترمی کا مظاہرہ کر سکتا تھا وہ شاید گفتگو بلکہ اعتراف کی ابتدا کے لیے مناسب الفاظ کا انتخاب کر رہا تھا میں نے اس پر دباؤ بڑھانے کے لیے کمانڈو کو آنکھ سے اشارہ کیا اور اس نے جھپٹ کر کاسم کو بے رحمی سے فرش پہ گرا کر دوبارہ ادھیڑنا شروع کر دیا چھوڑ دو چھوڑ دو خدا کے لیے ہم کو چھوڑ دو میں سب بتاتا ہوں وہ بلبلہ اٹھا میرے امام پر کمانڈو نے اپنی کاروائی دوبارہ ملتوی کر دی مگر اس پار وہ جارہانہ انداز میں بازو پھیلا کر کاسم کے سر پر کھڑا رہا اس نے سب سے پہلا اعتراف یہ کیا کہ وہ دونوں جانگیر کو کسی ویرانے میں لے جا کر اس سے معلومات حاصل کرنا چاہتے تھے وہاں سے اس سے سوال و جواب کا ایک طویل سلسلہ چل نکلا جس کے اختتام پر ایک واضح تصویر سامنے آ چکی تھی کالو اپنے علاقے کا ایک بدنام حیرون فروش تھا اس کام میں چھوٹے موٹے لوگوں کے درمیان مسابقت اور پھر علاقہ پولیس کے بڑے ہوئے مطالبات کی وجہ سے وہ اس کام کو چھوٹ چکا تھا اور چھوٹی چھوٹی وارداتوں پر گزارہ کر رہا تھا کاسم اس کا پرانا دوست اور احم پیشا تھا نسیم اپنے شور اور کالو کو ہمیشہ زیادہ سے زیادہ مال بنانے پر اکتاتی رہتی تھی تاکہ وہ بھی علاقے کی امیر اور عورتوں کی طرح کوب بناو سنگھار کے ساتھ ایچو عشرت کے زندگی گزار سکے پچھلے چند مہینوں سے وہ لوٹ مار میں ان کے ساتھ شریک ہو چکی تھی زوری کے وجہ سے نسیم کے حسن پر ریج کر اس کے جال میں پھس جاتے تھے اور وہ ان سے مال حاصل کرتی رہتی تھی جو ہی دوسری طرف سے کوئی نارواز جوابی مطالبہ زور پکڑ تھا نسیم منظر سے غائب ہو جاتی کالو اور کاسم دکاندار کو ڈرادھم کا کر ایک موٹی رقم اینٹھ لیتے تھے جانگیر بلکہ کاسم کے کہنے کے مطابق جانگیر سیٹھ نسیم کا پانچویں شکار تھا وہ اپنے جھجک کی وجہ سے کبھی حرف مدہ زبان پر نہیں لا سکا نہ نسیم نے اس سے کبھی رقم کا مطالبہ کیا قیمتے دوائیں آدھی قیمت دے کر اس نے خود ہی اپنی نظر بازی کا معافضہ تھے کر دیا تھا جو ہی اس نے نسیم سے دعاوں کی پوری قیمت طلب کی نسیم نے سمجھ لیا کہ یہ سلسلہ مزید دراز نہیں ہو سکے گا وہاں تک سب کچھ معمول کا مطابق تھا خرابی کی ابتداء اس وقت ہوئی جب نسیم کی نشاندہی پر وہ دونوں گولڈن فرم ایسی پہنچے کالو نے پہلی نظر میں جانگیر سیٹھ کو پہچان لیا جو ایک زمانے میں شی کی طرف سے اس کا باس ہوا کرتا تھا اس کا خیال تھا کہ جانگیر سیٹھ نے اسے نہیں پہچانا تھا وہ بھی انجان بنا رہا اور یوں اسے پانچ ہزار روپے ہتھیانے میں کامیاب ہو گیا وہاں سے واپسی پر کالو نے قاسم کو بتایا کہ جانگیر شی کے دنوں میں دینی کا گہرا یار ہوا کرتا تھا اور دینی کی گرفتاری کے لیے انگریزوں نے بہت بڑا انعام مقرر کیا ہوا تھا اس کی دانست میں امریکیوں سمیت ہر گورہ انگریز ہی ہوتا تھا خر لوٹ کر کالو نے چند روز پرانے اخبار میں اسے میرے بارے میں چپنے والا انعامی استیار دکھایا قاسم سے زیادہ نسیم کی رال ٹبک پڑی اگر وہ تینوں جانگیر سیٹھ سے میرا پتہ ٹھکانہ معلوم کرنے میں کامیاب ہو جاتے تو رات و رات کروڑ پتی بن سکتے تھیں انہوں نے جانگیر سیٹھ کو کوئی محلت دیا وغیر گھرنے کا فیصلہ کیا اور رات ہوتی اس کی دکان کی نگرانی کرنے پہنچ گئے کالو کا خیال تھا کہ کراچی میں شیع اور مافیہ کے ٹوچانے کے بعد شہر کی حیرون کی منڈی ہر ایرے غیرے کے لیے کھل گئی تھی جس کا دل چاہتا سرحدی علاقوں سے دو چار کلو مال لا کر کراچی میں پھینک دیتا تھا اس خلاق کو رفتہ رفتہ کھٹو مال راجوانی پھر کر رہا تھا اسے منڈی کے پرانے آدمیوں کو خرید کر زیر زمین لیندین پر اپنے گریفت مستحکم کرنی شروع کر دی تھی کالو کو حسرت تھی کہ اس وقت اسے کہیں سے کوئی بڑی رقم مل جاتی تو اپنے پرانے تجربے کی بنا پر چند ہی روز میں کراچی کا ہیرون کینگ بن سکتا تھا جہانگیر سیٹ کے ذریعہ میرا سراغ ملنے کی صورت میں اسے اپنا وہ خواب پورا ہوتا نظر آ رہا تھا ملی یہ بات نہیں نہیں تھی کہ کالو کو کروڑوں روپے سے زیادہ دلچسپی ہیرون کینگ بننے سے تھی جرائم کی دنیا میں آئیزک بیل جیسے طاقتور مجرم سے لے کر کالو جیسے بے بسات مہرے تک ہر شخص پیسے سے زیادہ اقتدار جاہو حشم اور دھاک کا مطمئنی ہوتا ہے آئیزک بیل تو گھرا کا مال خرچ کر کے شی اور ڈیویڈ سٹالز پر قابض ہوا تھا کاسم نے سرمایہ کے حصول میں کالو کی گہری دلچسپی کے جواز کے طور پر کراچی کے ہیرون مارکیٹ کے خلا اور اس پر کھٹو مل راجوانی کی قابض ہونے کی کوشش کا ذکر کیا تھا جس پر میرا چونکنہ فطری عمر تھا وہ زیر زمین دنیا کو کوئی معروف ہونڈا یا زیادہ گیر نہیں تھا جس کی حیبت سے کالو اور کاسم جیسے بنوائش تھراتے ہوں وہ ملک کا ایک معزز اور نامور جاگیردار تھا جو سیاست میں بھی اپنا ایک مقام رکھتا تھا ملیس کا مجرمانہ سرکرمیوں میں ملفز ہونا ایک مسلمہ عمر تھا لیکن وہ اس قدر کھلے بندوں جرائم پیشافرات سے میل جول قائم رکھنے کی آماکت نہیں کر سکتا تھا کیرکس و ناکس کی زبان پر اس کا چرچائے عام ہو جائے کاسم نے تشدد کی دہشت اور بدحواسی کے عالم میں اپنی جان بچانے کے لیے برسویل تذکرہ کھٹو مل کا نام لے دیا تھا اسے انتاظہ نہیں تھا کہ اس وقت وہی ملعون بھیروپیہ میراکلو تھا حدک تھا نسیم کے حسن بدباطن میں جہانگیر کی ذرا سے دلچسپی سے شروع ہونے والے اس قصے کا نیا موڑ میرے لیے دلچسپی نہیں سنسنی خیز بھی تھا میرا کھٹو مل کے ذکر پر چونکنا ایک پتری فیل تھا لیکن میں نے کاسم کو کہیں نہیں ٹوکا اس کی پوری قطعہ سن لینے کے بعد میں نے چپتے ہوئے لہجم پوچھا کھٹو مل کے بارے میں تمہیں یہ سب کیسے معلوم ہوا اس سے تمہارا کیا راتتہ ہے اس نے من اللہ حلوان چیرہ اٹھا کر سوجی ہوئی آنکھوں سے میری طرف دیکھا اور حق لاکر جواب دیا یہ باتیں بہت سے لوگوں کو معلوم ہیں ہم لوگ کا اس سے کوئی میل جول نہیں ہے میں سجھ سننا چاہتا ہوں میں نے درشت لہجے میں اسے آگاہ کیا تم نے اب تک جو اعتراف کیے ہیں وہ تمہیں لمبی مدت کی سزا دلوانے کیلئے کافی ہیں کھٹو مل کے بارے میں تم نے سچ بولا تو تمہاری جان چھوٹ سکتی ہے ہم کچھ نہیں جانتا وہ رودنے والی آواز میں گر گر آیا مائی باپ ہم پر رحم کرو ہم ابھی نہیں مرنا چاہتا یہ کہ اگر اسے کچھ اور نہ سوجا تو وہ فرش پر سجدے میں گر گیا اس کے ہاتھ کھلے ہوئے ہوتے تو شاید وہ انہیں ہی میرے سامنے جوڑ دیتا ہماری مرضی کے بغیر یہاں پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا میں نے اسے حقین دلایا تم نے سچ نہ بولا تو ہم تمہاری زندگی برباد کر دیں گے اسی وقت کالو کے بدن میں جنبش ہوئی اسے رفتہ رفتہ ہوش آ رہا تھا یہ کالو کو معلوم ہوگا اسی نے ہم کو بولا تھا ہم اس کو اپنا باس مانتا ہے جو وہ بولتا ہے وہ ہی کرتا ہے اسے لفرا نہیں کرتا یہ لفرا کیا بلا ہے بچل شاہ نے متجسس لہجے میں بے ساگتا سوال کیا فڈہ فڈہ قاسم نے جلدی سے وضاحت کی خمباز سے فڈہ نہیں کرتا تم نے کھٹمل کے بارے میں زبان کھولی تو تمہیں کون مار جالے گا اس بار میں نے اس کا خوف کم کرنے کے لیے جسانیے سے پوچھا پتہ نہیں کالو بولتا تھا کہ جو اس کا نام لے گا مارا جائے گا وہ خوفزدہ ہو رہا تھا پھر تم نے اس کا نام کیوں لیا اس بار میں نے حصے سے پوچھا گلتی ہو گیا صاحب ماف کرتو وہ ایک مرتبہ پھر گڑ گڑ آنے لکا مزید چند سوالوں میں میں نے اندازہ لگا لیا کہ اس کی معلومات کا اصل ذریعہ کالو تھا اسے کھٹو مل کے نام اور اس کے سر و سوک سے زیادہ کچھ نہیں بتایا گیا تھا اسی اس نام کالو بتدریج خوش میں آتا جا رہا تھا میں نے بچل شاہ کے ذریعے قاسم کو دوسرے کمرے میں پھچوا دیا